مولا دی محافظت نصیف فرما میرا مولا دیگر جتنے محافظت نصیف فرما محمد اہل بیت محمد صدقہ دین دنیا اور آخرت بھلتی عطا فرما متاثرین واسطہ دوا مگدام میرا مولا اپنی عزت واسطہ اس مشکل گھڑی ویت اے انسان دے بست کم نہیں جتنا بڑا دکھے جتنا بڑا نقشان ہے اپنی عزت واسطہی متاثرین اپنی مدد نصیف فرما مدد امیر المؤمنین نصیف فرما مدد امام زمانہ نصیف فرما اے اجڑیا نوبستان علیہ اپنی عزت واسطہی محمد ویلے بیت محمد صدقہ اینان دے مال اور جان دے فازد فرما ماشاءاللہ سب آمین اکھنا بہت بڑی دعا دیکھ جا رہے ہیں میرا مولا اپنی شان دواست دے موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دے زیارت نصیف فرما سانے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرما حق دبول بالا فرما تاغوت و نیست و نعبود فرما علی و لی اللہ دبول بالا فرما الہی اپنی عزت واسطہی قوم اور ملک واسطے جو کچھ منگے ہو بھی عطا فرما جو نہیں منگ سگے ہو بھی عطا فرما جو منگ دران ہو بھی عطا فرما اولا خیر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قفت اللہ باللہ علی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ و علائکتو یسلونا للنبی یا ایوہ اللذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ و علیہ وسلم اللہ و علیہ وسلم بابندی قبلیت بستے سلوات بلند بازنا بابندی قبیرہ سغیرہ گناہ دی بخشش و سلوات بلند بازنا اجازت خیدی گفت خودہ آلام بسم اللہ میرے محترم سامین محبتِ محمد ویہن بیت محمد معرفتِ محمد ویہن بیت محمد اللہ دا انسان ہے حضرت انسان تے کہ اللہ نے انسان بنایا انسان مسلمان بنایا مسلمان نو مومن درجہ عطا کر کے تچودہ بے عیب ہاتھی عطا فرمائے اللہ جزاک اللہ شکر تو آغاز کی تھے شکر اللہ نو بڑے ہی پسند دے جدو انسان دی زندگی میں شکر شامل رہاں دے تو انسان آفات توں بلیات توں مسیبتہ توں بلاوہ توں محفوظ رہاں دے جدو انسان ازبار دی زندگی چرہاں دے ذکر دی زندگی چرہاں دے تصویحات دے دائرے بھی چرہاں دے پھر تقدیر اس تو پھوچ کے ٹھوٹ دی سارے شرکت کرنا میں ایک لفظ آکھنا چاہنا اسیوں سنوں بھول جاوے فرق نہیں پہندا تجھے ہو بھول جاوے میری مہترم سامئین محبت عبیر المؤمنین محبت علی ابن حبیر طالب سرخارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بمت احسان ہے رابطہ فاضل ہے رابطہ یاد رکھنا میرے جوانوں انہاں دی محبت ہونا انہاں دی محبت متسلیم کرنا اور تسلیم کر جزت عمل پیدا رہنا یہ انسانیت اصل حدف ہے ماملہ تھائیں ٹھیک راند ہے جی خاتمہ بالخیر ہوئے انجام ٹھیک ہوئے انسان پہلی زندگی میں ایماندار ہوئے پچھلی زندگی میں ایمان ہو جاوے دی جاتا میں یارو نریا انسان دی جو ایمان دا پہلے مقام ہے آخری وقت بھی اگر وہی نصیب ہوئی ہے تو پھر زندگی کمال ہے زندگی تان کمال ہے اگر زندگی دے اسرار تو انسان واقف ہے زندگی دے رازنو اگر انسان جان دے کہ زندگی کیا ہے زندگی دے نال نال موت دی آگاہی رکھ دے جس انسان نو پتہ ہے کہ دنیج آیا کیوں کرنا کی تجانا کی پاسے جس انسان میں نہ تین گلن دی معرفت ہو گئے کہ میں دنیا چاہیا کیوں کرن کی آیا تجانا کی پاسے پھر وہ کامیاب زندگی گزار گیا اور یاد رکھے جوانو کامیاب زندگی دی امانت ہے کامیاب زندگی دی زمانت ہے سیرت علی بن حبی طالب سیرت علی بن حبی طالب اپنانے بیکھانے پڑھانے زمین آسمان دفعہ جو سیرت علی بن حبی طالب علی صلات و سلام انسان اپنائے گا پہلی منزل نصیب ہوئے گئے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو کہ سارے ہیں تو پہلے انسان اپنی خوجج لگ جاسی کہ میں کی ہاں دنیا نال جھگڑے دنیا نال فساد دنیا نال تھوکھا بربریت ظلم فطنہ فساد یہ اب بھی ختم ہو جائے گا جدو سیرت علی بن حبی طالب اللہ لگ سی محبت لگ سی زین آمادہ ہویا پھر فضائل شوکر سا یاد رکھنا جوانو جدو اس راہ دا پتہ لگ سی پہلے تیار کرنا ہے اپنے آپنوں بارگاہ ولایت بستے ماشاءاللہ جو تمہیں درواز باپ تو گزر کے آئے تو تلکھو باب ولایت یاد رکھا جوانو اے باب ولایت اے کلی ابن ابی طالب دا باب ولایت اے ولایت خاصہ یہ جوانو کہ اتھے کم ظرف انہوں کبارہ نہیں کیتا جانتا اگر کم ظرف آوے بھی سہی تو اس نے ظرف اتنا بلند کر دی تا جانتا ہے کہ شایان شایان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو جاوے یاد رکھا جو آمد ایک دلیل کی ہے کہ میشہ میں تمہار مو کوفج خرید کے لی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے کوفج ایک عورت فروخت کر رہی آئی میشہ میں تمہار مو خرید کے لی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ازاد کر دیتا ازاد کر کے لی ابن ابھی طالب فرمائے میرے کول باؤ مجتم اطمار حتمن کیا کہ یا علی ابن ابھی طالب میں غلام فرمائے نا تاہیت آزاد کیتا ہے غلام بڑھ کے نہیں دوست بڑھ کے علی کول باؤ حیدر حیدر علی ابن ابھی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عارفین نے جگہ دن سرات مستقیم دی پھل سرات دی پاس شروع ہو گئی اور فاوچ عارفین نے چھینے دی کہ سرات مستقیم کیا اور سرات مستقیم دی جیڑی پھل سرات جیڑی بار لانو باریک ہے تلوار دی دھار نالو تیزے ایک ہی شیئے ارادہ توحید کیا ہے اگر کسی نے گزارنا چاندہ ہے تو وال نالو باریک ہے ایک خبال بھی نظر رہی آندا تو وال نالو بھی باریک ہے تلوار دی دھار نالو تیزے سرات مستقیم ہے کیا عارفین تجھے تو پوچھے جی توارڈے قریب سرات مستقیم کیا ہے اور توارڈے قریب پھل سرات کیا ہے جیڑی بال نالو باریک ہے تلوار دی کاٹ نالو زیادہ تیز دھارے تو عارفین نے فرمایا یہ سیرت علی ابنے ابھی طالب ہے ایک انسان دے ہاتھ ہے چھے کوئی نہیں ہے وہ فاقہ کر دا ہے تو ہور کر لے ایک انسان دے ہاتھ ہے رزق دی فروانی نے رزق دی کمی ہے وہ فاقہ کر دا ہے تو ہور کر لے ایک دے ہاتھ ہے سارا خیبر دس ہونے ہیں معلوم ہے اجوانوں فاقہ اس وسطے کی تا جاندہ ہے رزا اس دنو خریدیا جاندہ ہے طلب حق دی ہونی چاہی دیئے علی ابن ابھی طالب علیہ السلام جیسا ہاتھی ہے میں نہیں دنیا جنگلہ نو رکھ کر کے تے ساری زندگی علی 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 اسزم آزم لی تسبیر دنیا نے اہمیں نہیں پڑھی علی ابن ابھی طالب نے گالی ایٹی بلند کی تھی اپنے رب نال مسجد خوباد اندر میرے مولا نے ساری شہیدت رکھ کے ایک جملہ فرمایا علی ابن ابھی طالب نے اور زندگی تا وقت تواتے کل سوچنا جوانوں کہ علی نے اللہ رکی آکے آئے ایک بندے نے خدا دی بارگاویج کیسا جملہ آکے آئے سجدے سر رکھ کے لئے ابن ابھی طالب کے آدھر الہی تو بلکل ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں بندہ خدا نو آکھ رہے بندہ خدا نو آکھ رہے تو بلکل ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں دنیا من لبے علی ابن ابھی طالب دیہار ایک فضیلت روں اگلی گلت راضے باشا فرمائے بس مجھے ایسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے درگازر علیہتیں خواہش نہیں خواہش نہیں کر سکتے جو عطا ہو جا میں وہ رکھنے بڑے سامنے زندگی پورا میدان جوانوں کھوڑے بستے ارسکر رہی خواہش نہیں یہ تھے باہش دے گھوڑے نو کابوچ رکھ رہے ہیں خواہش نہیں جو عطا ہو جاوے وہ رکھ لینا ہے دھیر دی طلب نہیں کر لیں اور جو ملے گا وہ اتنا ملے گا کہ نسلہ مستے کافی ہوئے گا جو مل جائے گا اس دروازے تو وہ اتنا مل جائے گا کہ نسلہ مستے کافی ہو جائے گا اور جوانوں یاد رکھیں کوئی رزق دیے یہ اقسام نہیں جڑی سکھا رہے ہیں جس نے انسان دی پرک ہو گئے یہ کوئی روٹی رزق دی مثال لئی ہے امیرِ ممکینات لوگا پوچھے ہیں مولا رزق دیے کتنی اقسام ہیں مولا متقیان فرمایا تین سو تہرہ تین سو تہرہ تے سب دو کم تر رزق دی او کس میں جڑی انسان کھا رہے ہیں جتے ونڈ ہو گئی یہ بندیاں دی جتے کھرے کھوٹے دی پہچان ہو گئی روٹی تے یا کہ انسان مار کھا گیا اس روٹی بندیاں انہوں بے نقاب کر دیتا اس روٹی دے چکر اج پہچان نہ رہ گئی انسانوں حق اور باطل دی اس فنا ہو جانا لی دولت پچھے انسان نہ آتی اللہ نووے کھیا نہ آتی الرسول نووے کھیا نہ علی الامر من خم نووے کھیا میرے ممکنات کچھ ہے مولا جے کم تر ریسل درجائے ہے عالی درجہ کی ہے فرمایا معرفت الہی عالی ترین درجہ کیڑا ہے فرمایا معرفت الہی روٹی دے پتا ہوئے روٹی دے ٹیم دے پتا ہوئے اے معرفت بلند مقام نہیں معرفت بلند مقام کی ہے توہید معرفت ہوئے الہی معرفت ہوئے آتی اللہ اللہ دی اطاعت بزاری اللہ دی فرما برداری جدو اللہ نے اطاعت مگیا وہ اطاعت انجیدہ صاحب تو پہلا مہیار خالق نے رکھیا اللہ نے اپنے اطاعت دا رکھیا آتی اللہ اللہ دی اطاعت ہر حال چھوٹی نہیں ہے کسے بھی شکل جوانوں انسان جدو آتی اللہ باتی الرسول وَعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جدو انسان اسے عمل کر دے پھر زندگی دے راہ دا پتا لگ دے جدو انسان تی رات لٹھ کے اللہ دی بارکات حاضر ہون دے جدو انسان حرام آئے ہوئے رزق نو روکے حلال دی جستجو کر دے پھر دروازہ ولایت کھل دے جدو انسان دھوکھے نال حاصل ہونا لی دولت نو ہٹا کے محبت محمد محمد بستے تھوڑے تو شکر دا قلمہ پڑ دے پھر وہ حد سامنے آن دا جدہ محراج جوی نظر آیا ہا یاد رکھنا جوانوں میں اس ان دن دن دے اندر میں ہر جات ہے کہ کی پڑی یہ فضائل امیر المومنی کی پڑی یہ فضائل سرکار دوالم صلی اللہ اللہ ممبر دا کم میں جو دو چار لوگ ممبر دے سامنے پان تو حق دا رات سے آ جاوے بجائے کے اپنی بلے بلے کرا کے بندہ ٹڑ جاوے اس دا فائدہ نہیں ہے حق دا رات سے آ جاوے حق دا ایمان کمزور ہو چکی ہے حق دے وکھن دا ایمان اور مہیار ہک نہیں ریا حق بھی وکھی جا رہی باطل بھی وکھی جا رہی زبان دا ایمان حق نہیں ریا سچ بھی بولنی جا رہی اکثریت بات کر رہے جھوٹ بھی بولنی جا رہی سماعت دا میار نہیں ریا گانا بھی سنی جا رہی کسیدہ بھی سنی جا رہ رہ گیا حلال بھی کھاتی جا رہ 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 حرام بھی کھاتی نہیں اس نو کھل ایمان علی ابن عوی تعالی وزی سمجھ اگر ایسی کام نہیں سمجھ نہیں کی انسان مزید ملائش ملائش ملائے گا تک انسان پڑے گا ایمان اس نہجتے آ جائے گا پھر سب تکڑا سرور آئیت غداج ملے گا بندیاں لکھوے کلام شرور نہیں ملے گا جدو ایمان میار پورے ہو جان کی بدن دے جن نہ دی اکثری عدی بات کر رہے پرکٹس ہی نہیں کوشش ہی نہیں پھر سب تو زیادہ کلام خدا وی چلو چفائے گا کلام خدا تو بعد اگر دن لگ سی تن حجر بلاغ ہی دیل لگ گا پڑھ لاؤ دس پرزینٹ علی ابن ابھی طالب انہوں پڑھ لاؤ پتہ لگ کس بلندی دا نام علی بلندی اگر بلندی اگر اکشر حدیث شنائی جو دنیا دو کوئی بھی کمپنی ادارہ ہے وہ جیندیاں بند انسپورٹ کرتے مرگیاں نہیں کرتا نجب والے شاہ بلائے تو خریم جیندیاں بھی نہ لے یہ جہان بھی نہ دے اگلا جہان تو سالہ رب بھی نہ دے حوالے کیتا ہے یہ نہیں کہ اللہ ہمیں نہ دے دیتا محبت جنہ بڑھ دے انہ دے جنہ قربانی آ جنہ محنت جنہ عبادت جنہ جہاد نہ کیتا جمہ سخات نہ دیتی ہے نہ دولاد دیتی نہ گھر اٹھا دیتا ہے یاد رکھ جنہ جس میار دیتے آگئے علی ابن ابھی طالب علی صلی و علی میرے مہلا امیر المؤمن دے پترانے اللہ دے دین دی بکا بستے اللہ دے دین دی سر بلند دی بستے ہر قدم دے ہر قربانی دیتی چاہے اوپردہ چاہے اولادے چاہے سیرے آلین چاہے گانے آلین چہلم دی بھی آج شام دھل گئی آج آگئے اگلی رات بھی کی سفر دی خوش قسمت دنیا جس چاندی دن بات چہلم حسین دا کرنے آئے ارمان جس بہین چہلم منانا آئی وہ سال بعد بھرا دی کپڑھتے آئی آدی اللہ دا مہیار پچھڑائیں تے سویڑے تو پچھو اس خاندان تو پچھو کہ آدی اللہ دا مہیار کی اگل ادا کر دی خواہش آدی اتنی دبا دی ساکھ ایمان بہت تھنے رہ گئے خواہش آدی آگئے اس دی وجہ تو گفتگون پھلان وست دن لی کر دا جی کسی دی مطلب دی بات بس سناو حدیث سناو آئی سناو کوئی عمل کرے نہ کرے پہلے تیاری ہو بجود دی پھر اس دے بعد انسان دا چہرہ مومن اللہ ہو ہے انسان دا غزا کتا مومن اللہ ہو ہے پھر لطف ولایت زنان دا جدو اپنا نفس ہی نہیں کنٹرول ہو رہے آجدو اپنی خواہ ولایت نام نشان ہی نہیں نظر آرہے تو پہلے انہ چیز ہاتھ پھر کرنا چاہی دے زندگی دا جو محمد ویلی بیت محمد چاند دن تساڑت ہو نہیں ہو رہی آجدو اللہ دا پھوچھ نہیں تا اس گھرانے تو پھوچھ اللہ دے جہان چھیک حسین اکبر جی فتر مرا کے آجدو اللہ دا میار بکھائیں علی اکبر جی بن رہا علی اکبر جی خوٹ شہید سمجھ کے مو چمل اللہ دی تھا اس را پھوٹ محمد ویلی بیت محمد دم برنا ایک پوری زندگی دا نظام جواب دا دست یک مورم تو دست مورم تھیں یا کوئی بیچ علم تھ زندگی نہیں ہے پوری زندگی دا نظام ہے پوری ہر شک روز ہر پل ہر پل اچھ تیرا اس ہر نہ جڑے رہنا ضروری ہے اگر ایک دن ہی نات نہ جڑے ہو تا دن کتنا ہی بات جو گزرت ہے ایک دن جو امام حسین علیہ سلام نہ جو 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 آن تو کتنا ہی بات جو 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 زندگی جو جا ہو انسان کی بول رہی ہے یہ نہیں چاہی دا انسان سچ کتنا بول رہے انسان کل معرفت محمد اہلی بیت محمد کتنی آؤ ذرا ایک ساتھ تجی مسئلہ ہے کہ نماز شروع کر لی نماز پڑھ دی ہے ذرا کہ خمیادہ ہو سکتا اتردی شادی ہوئے کہ بہنہ دی نماز قضاء ہوگئی تیڑی قضاء شادی کر رہی ہے جس اکبر مرا کے مغرب دی نماز پڑھ محبت خدا جانی ہے نماز محبت سرکار جو علم صلی اللہ علیہ علیہ محبت ہے نماز روزہ آئی زفاد خون جائے سار آئی ہو جانے محبت دن نو اماد کرو دن 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 پاک ہو سی صاف ہو سی دی اچھ ہو سی اک پاک ہو سی سما پاک ہو سی پیر دار طلب تو سوا نہیں ملدا طلب سوا نہیں بکارو گے نہیں ملے گا دنیا کوئی پر والی کون اس چایا قدو آیا دکھتو گیا علی بادشاہ دی جی شام غریبہ دی نماز پڑی ہے نا کوئی کتاب لکھے کتاب شکر تمہیں کل شروع کیتی شکر زندگ ہونا چاہی جتنا شکر کرو گی بتا دے گا اے افتا عبام اینا تو انشان اب بچ جائے گا تیری تصویت بچا لے گی آئے کر کر رونا لیو نماز دی پہنی رکھتے تکبیر اللہ اکبر کی پڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد ادا کردے عالمین رب رب کردے آنا ہو سکتے اس کی سارا مجموع وے کھو کربلا دے میدان جو ناؤ بھرا مرا کے سر دی چادر لٹا کے تیلی دی پہ یاد یہ الحمد للہ رب اللہ فرق شامل آئے جوان اسی شکر دا نمت دے ہی نمت دا جناز ہیں جناز ہیں تو شکر جناز بھی کس دے پھرا مانگے آئے 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 کی ساٹھے تے تو کھایا ہے ازمائش آن دی دو آئے انسان نہ تے تیر ازمائش سے چھوڑے ہو جس تے سامنے ازمائش ہو دو ماں بنے آن تے ازمائش آن دی دو ماں دے امت ایک امت امت ایک پن رب پایا لے تُس ماشاء اللہ صابر رہ ہو پد بھی اللہ شکر پانی ہٹ جائے گا انشاء اللہ آباد ہی پھر ہو جائے گی پھر بہت رو جان گی آج نیت کال لگ سال تائی چھے مہینے تائی ترے مہینے تائی خدا کرے گندم مست مالک پانی اٹھاوے تک گندم دکھاشت تاری ہو سگے روز دعا کی تی مہینے پڑے بست پانی ہٹ جائے گندم دکھاشت ہو جائے اللہ ترے دعا پہ کر دم لیکن جوان وست کو آج نہیں ٹھکھل آباد ہو جاسی اللہ دیس کے جو جڑے ناج تائی بست ہی نہیں روز پانی دیگر دیجا رات بدا روز 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 بھڑھ روز عربانی عربانی کسی پچڑی دیس میڑھ آئی نا دا عزیم تریم خون پانی دی ترہ بہایا گی ہے پانی دی ترہ بہایا گی ہے حسین حسین تن تنہا کھلوتا ہے پتر مارے گئے براہ مارے گئے اللہ کی سن پر دیسے جیتی مصیبت نہ آجائے آئے کر کے رونا لے تن تنہا پورے بدن چورت جاری ہے خون جاری ہے پورے تھے چپ کر کے کھلوتا ہے بطول دلال اکلا فکھا جوان حسین عباس مرحبا حضرت عباس توہی تکیوے جان نشار کرنی ہے کیوں آنکھیں گئے چینہ علی سے سیکھو مرنا حسین زندہ کی قرآن ہے علیہ بن عبی طالب کوئی شئے ضروری نہیں سوائے رحمتِ الٰہی نے زندگی میں اللہ دی رحمت ہے تو سب کچھ ہے رابطہ کرم ہے تو سب کچھ ہے رابطہ نوٹہ سے چنسان ہے تو سب کچھ ہے یاد رکھائے جوانوں مرنا حسین سے گھر نہیں رہے یا رقبہ نہیں رہے یا استدار نہیں رہے یا جنگلے جگندیرے لگ گئے حسین تو کچھو جان کیوں ہے دے لیے کوئی میں شدک ہو جا ماں نو لکھ مارنا لے رنگ ہی اور ویکھے اے کربلا آوے آسمان ایک ایسا ہے میں نہیں چالی دینا آسمان تو خون دی بارش بھی سفر تائیں خون دی بارش کربلا ہون دی رہے یہ دوسری روایت مسجد اکساد یا درو بی جڑا پتھر چاہو اتلو بلدو یا خون نکل دائی آئے کر کے رونا لے اس تو وڑا منظر آسمان نو لکھ انسان مارنا لے تحق حیوان بچا مارنا آئے کر بلا دی مزاد انہوں سمجھو انسان مارنا لے مارنا لے ان دن امام پنجو ملے اسلام رنے تو میرے شہنشان رہو کے فرمایا مولاد پڑ داد دن کتنا ماریا تو امام پنجو نے اپنے انگلی تو ایک انگوٹی اتا رہی دن رو کے فرمایا اس انگوٹی جتنی بھی جگہ خانی تو رہائے نکل گئی یہ مجمع دھیر سارے اگل اللہ امام فرمای اتنا ماریا نے میرے دادے نو کہ کوئی انسان میرے دادے سامنے کھڑا ہوئے آ تے زخمہ بھی چھوپی چھلا نظر آگا مرحبا 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 اپنا دکھ جتوں سے اپنا دکھ کربلا لے جا وانگے نا تو اپنا دکھ مقام شکر تے نظر آئے گا شکر بڑھ جائے گا اے ناد عظیم تریم نور نور خشین تم تنہا اور اس گھوڑے بھی وفاد یاد کر گتی بڑا ماریا گیا اس دن شبیل کوئی آج نہیں مارا نہ لگے ان کربلا آج بڑا ماریا چار ہزار تیر انداز مالی اسے بتائیں دی روایت چار ہزار تیر انداز روا کیا جا دو سر مال حلا بھی چار ہزار تیر کٹھا حسین نمارو تاکہ کسے بھی کخیل لیتے قتل حسین دعزام ناوے تیر جو لکسن رو فرواز ہو جاسی جان مقجاسی سے اخلم کر لی سہیں جب انہو یاد رکھا تیران کمان انہو چھوڑیا کتاب لکھ فرات فردیو تیر حسین علی فاس سے اٹھے کچھ مرتجز نو مرتجز نو اتنے لگے کہ زلچنا بڑھ گیا سمجھ جیڑا نشانہ نائی ان اتنے لگے کہ زلچنا بڑھ گیا جیڑا نشانہ مرتجز نشانہ نائی اس نو اتنے لگے کہ زلچنا بڑھ گیا پر آلہ تی جیڑا نشانہ آئی حسین جبانو سنو کتنے لگے میں تاریخ دا سہارا لینا اتنے تیر مارے نے ترونجا میٹ نظیم تے آئی حسین نظمین تے حسین تیران دیا نو نو تراز ہو سید شہدہ آتھا میں تیر بازو میں تیر بجر مبارک تیر 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 حسین نو لک خسدہ رہی آدھن ہو گئے ختم ہو گئے یہ جم کر بلا دی تھوڑی دیر تک ہاتھ تڑپ دے رہے تھوڑی دیر تک سر مبارک پڑھ خدا رہی میری زبان طاقت نہیں جو میں درد پڑھا پیر تڑپ دے رہے تھوڑی دیر دے بعد ہاتھ بھی رک گئے سر بیقہ سے ڈھل گیا کسی شامی آکھ جانگ دا فتح دا جشن میں آبی ہے میں پتہ کر دوں حسین جین دا یا رو پر باز کر گئے ختم تمہید پہلا وین کر لگا جد واقعہ نہ میں پتہ کر ا کہ حسین جین دا یا تر گیا لانتی تو کی میں پتہ کر آئے کر کرو نہ لگیو تیرہ نال حسین کھڑے ہو گئے خرات علفہ سے مو کر کیا دن عباس زینب تنہار رہ گئی آخری مارے اچھین پھاڑ امام استباد لی اچھین آخری مارے اچھین استباد استباد سیدھ شہدان نہیں استباد اگلا مرحل آگے سر اقدس مطن بات جدا کرنا اس وست اگل دس ہزار بند دی 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 جب تک سر کلم کر کے میز بلند لکھ لکھ اتنی دی تک تو سچ دار نو نہیں توڑ نا مط کوئی مط حسین وست آوے تو زنان روک رکھنے اندرے چار ہزار قاتل چار ہزار قاتل آوے جنو جرنیل آئے کرن آلیو جنہ اندر شیمر تی نو جرنیل اندر ترمیان ہیک ہزار نو سو اک بنجا زخم آوے زخمی حسین صاحب مقتل اگ دن عمر اپنے سعاد لانتی اپتی بیت کھٹا ہوگی سا کہ جدو میں اشارہ کرا تس حسین دا سر کلم کر لی آئے قاتل لگ گئے تلوار سمح لگ آئے حسین تڑک دا پی آئے شمر نڑے آگئے رمال حلان آواز میدان چاہیے جس آر نال قاتل اندہ تھی تلوار دے گئیے تو حسین ریٹ سر بلند کی تا یک دم نو لک جو آواز آئیے بابا میں آگئی آئے 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 بابا میں پورا اندر رہ نہیں دی میں کوئی اندر بجمی چس میں سمجھ جانا لہ بابا ماریہ نے میں کوئی تیرا پتر آئے سمجھ آگئی جو آگئی سمجھ آگئی سمجھ آگئی آئیے آگئی آئیے جدو این تلوار چلن آئیے 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 جدو سر سر کلم آئیے آئیے جدہ امام آل کام نے دیوے کیے دی زخمی نظر آئیے پترہ پھر آم سجنہ جناز آئیے چپ کھلو آلہ حسین جدو دی زخمی بے کیے نا سر سر آئیے 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 سیدہ دیو جھانے رول کے مر گئی میری نبی جاسی شاہ اللہ تیرا دین بچ پو آؤ تیرا آؤ تلوار آؤ آؤ حسین ابن علی دا بدن حاضر سن دھی بھی لیا بابا کا لہ نال پیا کرتا میری شاہ بھی برکج نکے نکے ہاتھ بتائے رو کے پہ یاد یہ دانی فضاء ایک دعا مگر دے سن آؤ رات آؤ زاکر دے پڑن دی نوڑ ہی آؤ زاکر دے پڑن دی لڑ ہی پیر آ مرا کے وطن والی وہند دی لی آؤ میری شاہ دو آؤ چاہ آسمان الم خر کیا دی حسین اللہ آخر میں دی آؤ میں جان دی آؤ بچنا بابے کوئی نہیں دی بلنا شام چو میں کوئی نہیں ایک میری بابے نوہ آکھ میں گلا ہوئے وقت ماشر ملاقات تھا ایک میری بابے نوہ آکھ میں جان دی آؤ بابے بچنا کوئی نہیں اتنی گل کی تی فیضہ باؤ نفلی آت خیم میں لے جام دی پہلا قتم چاہ گھوڑیاں دی گھوڑیاں رہتے تھے جوانوں تھی دوہ قتم چاہ شاء دنیا دیکھ کس گم میں در ہو دوہ قتم چاہ اٹھا دی گھوڑیاں رہتے آئے کرن آلیہ تیسرا قدم چاہ جبرائیل زمین کربلا آج کر مار آئے ایک مجھ دے پہلے سرخ ہنیری گھلی کربلا آج جبرائیل موڈ حلا کے پیاد حسین اللہ پیاد باسکار میں راضی جو لکھا ونہیں لکھوا جو منوا ونہیں منوا میری اہورہ نوال کھل گئے آؤ تیری ما زہرہ دے وین رومان آلے اتیر لگ دے آئے اکبر بابا اچھ دا یا سیادہ دے وال سیادہ دے وال میرے بچڑے مار گئے سیادہ دے وال میری شام دیکھ دن سکینہ مرحبا 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 خدا تھوڑی جتکی دران کے سیادہ دے وال میری شام دے مصافرہ بچڑی کوئی بڑے داردالے ازادار جوانوں پھے اوہ کل ماری دی دوڑی ہے تھوٹیوں یا پائی نال گرم رہ تو حسین کری آئے میں مرحبا نہیں نکھ بی بی یادی بابا مسلمان تینکیوں مرہ دے رو رو کے غریب عبادت مرہ دے میری سیدہ سیدہ جام پھے اوہ دی گل آم پھے کر دے رو رو کیا دی کیوں مر دے سیاد آدھ میں نبی نل آل ساری مجلس بھل جو آئے مات می ہو ہے بیڑ نہ بھل آئے نکھے 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 آدھ ہڑی تل رنگ کیا دی بابا اُٹھے مرحبا مرحبا بڑی مجلس اوہ میں صدق جو آم پیو تھی گل آم پہ کرے دن کند مگرو شمر کمی نا کل لہ نہیں پیان دا سنجر رنگ تے چاڑ کے چکر دی تا دا کوئی جوان کوئی جیٹا غریب ہو وے حص نہیں بند دا میں ہاں تا گناہ گا پر حسین ملحوم دا نا کرا پر پیٹا لگ ہاتھ بان کے پیان کوئی جیٹا غریب ہو ہاتھ نہیں بند دا جیڑے کڑی جوان میں تو دی منا تبیا کر دا مار جاؤیں زندگی چپول کے شراب نبی جیڑے بیل شمار آیا شراب لگ دا ہاتھ ناظر بلا آ میرا بولا آ میرا بولا ایمان دی ازدار کوئی فرما آجے ہاتھ جوڑوں میں غلامہ رومان آلیان قیام دا من رہی خدا آباد رکھے خدا اس گھر آباد رکھے خدا اس نگرین آباد رکھے میں دعا دے کے جاریاں جوان قیام دا من رہی کن وغیرہ کیا دا حسین کہیں دے نال گلان کرے نئے کربلا مولائی کوئی دن سمات می میرے نال یا سمون دمات حضرت افناس دی جری تو شروع کی تھا جہاں سی مقتل پہنچ شاڑ موت خور شاڑ کپڑ آت حا رہی سمات می مقتل گا جسا من ہاتھ بان کیا دائی ہو جائے جسے قاتل دیا ملتا میں آنکھ آئی ہو جائے من مات میاں کے آج مقتل سنا جنا قاتل آئی آئے جسے اشارہ کر کے جاریاں میں گربلا کی تائی زرید درواز بھاک ہو گئے خدا ماں کی زاکر جی اشارہ کی تائی غریب دی زری حال گئی ہے روان آل 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 مگی را کی آد قید نال گل آئی آدمی آج میں قاتل دکھائے حسین دھین لکایا دھین آس چھوک آدھ میں ان ایم کر ملائی بیٹھا اے سکن گربا رولے یا رولے نہ رولے بہادری نہیں حسین بچال سیاد آدھ آدھ آگ رہی دو مرد بعد عبود پاک برام دھون آئے اوکھی دعا دل رکھے آئے پہلی منت کی مرد حسین آگ اللہ آئے اکبار او علی آلیاں یاد رکھے آئیں زندگیت نماز قضاء نہ کریئے حسین نوکھے بچائیے خودرہ بھراوانی اللہ شاہد حسین فرمایا اللہ آئے اکبار سیر سجدے چاہے قاتل آدھ کتھو مارا ایتا سارا زخمی ہے میری مادمینال گل شمال آدھ سلخان ہے خوشائے لگال نظر آیا اے کوئی ماتم کرنا لائے سو اتھو نبی جتھو ماں نہرات مدی آدھ ماتم کرنا لائے سو زراد ماری مار دریات غازی دلاج کتیو یا رکا چو آبا جا یا حائے چپ کھا گئی من پھین بھرا آدھ یا زہرا بیچ جنگل پا رہا وہ دلائے غازی یا دہ ہور کلا رہ گیا ہی بابا ہتھرے جوڑے ہتھرے جوڑے ہتھرے جوڑے ہاتھ دیکھو خیجی روائے پڑھ دیو جنگی نا کوئی پتہ نگ مان لیان میں زرب ماری میں خنجر پٹیا میں دوی ضرب ماری اکبر جوان دل آش تڑپی ہے کاتل آدم جیسری ضرب ماری ہے اور محمد جناز تڑپے آدھ چار ضرب مار کے مگوڑ کی تائے سخام آئی پر رات نہیں نکلی آدھ حسین میں شراب لکی آیا تیرا خون نہیں دکل گا سیاد آدھ کمین آکان دکار میں جواب دی آ کہ یاد گھرے سے گربلا کس سخی نال میرا باپ یہا شمر دے جینا ظالم آئے میرے ہاتھ چو خنجر ڈھے پہ آئے اکل مار کے آدھ اممہ میرے گال کے ہاتھ چال ہے اُس اید خنجر تڑپ تڑپ کے آدھ ایک اللہ حضان لے جناز میں کرنا ایسا کتبال سیادہ دے میرا نانا کر گا آگ یہ ہے کھن دھی زہر آگ ہو نال سیادہ دے ہونے نازک دے گو مام مام دے دنیا دے کہے مم سال سیادہ دے مین ماد سامنے کتال نا کر آئے میرے چھوڑ دے سارا دے والے چھو چیز رہ چلیے ممبر چھوڑ دے ممبر چھوڑ دے میں پڑھا دے چھو چیز رہ چلیے ایک کمینہ والا چھوڑ کیا دہور بلا تیرا غاز گھن گیا اوہ مدمیوں میری سین فراد دوڑی چاچے دے مد حلا کیا دیئے میں تھا سا یا نہ تھا سین کھن 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 کردہ تیر ویر نش مار کھن مد کھن 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 رو رو کیا دیئے شمار پہ آدھا ہونے لٹڑیئے چادہ رہا ہونے لٹڑیئے چادہ رہا آل یادی ہائے جڑی رہ گئیے روحہ پڑیئے حسین مدروم کا دینا دے پجمی زنب جلیئے پیری شاید ہکی نکی حقمت ہے بی بی آدھا یہ صدا دا سب کار ظالمہ تری منتا یا حسین کرے دیہا ہے آخر تری کوئی تھی حسین میں سمجھ لو مدی پھر ہاں محمد دا نبی آشاہ ہے لٹڑی جہ دنا نبی آشاہ ہے لٹڑی جہ دینا صدقہ صدقہ رو رو کے آدھی محمد دا لگا شاہ میرے پچھے مولانی دریئے میری مرضی ہے آخری مہین مولاد روکی محبار کے پڑا روندہ ہوتے شان ہوئے روانہ لوجڑو لناوی دراب چلیئے میری شائن نے قاتل دے سامنے قدیب دیا کم کیتا ہے روانہ لوجہ دگل دگل رکھی ہے قاتل علموں پر کے آدھی باب دیبار اے دنیا میں ذلنہ رہے کہ کیا کرنے ہائی چلا سنجرہ میں پیوں دے گل دے گل اپنا قاتل بے حسین اتنا دلاللہ و اتنا دے راجیون ملوی دا یا حسین ملوی دا یا حسین